نحنو کلنا معا الاسلام ما فی ذالک شکن ہم سب اسلام کے ساتھ ہیں اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں نحنو معا الاسلام دائماً و بصفت عاما والحمدللہ على هذه النعمة العظیمت الباقیت انشاءاللہ ہم لوگ اسلام کے ساتھ ہیں ہمیشہ اور عام طور پر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس عظیم اور ہمیشہ ہمیش کی نعمت پر انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیش رہے گی بصفت عاما عام طور سے بصفت خاص طور سے بوجہ بھی کہہ سکتے ہیں بوجہ عام بوجہ خاص بلکن لسنا مع ذلك الاسلام الذي لا تظره حركة سياسیہ ولا تنال منه دعوة اجتماعیہ وانطلاق ثوریہ ولو خالفت اهم قواعده واولى مقوماته وینسجم مع سائر الاوضاع والملابسات ولو عارضت من اول الطریق و بدایت الخط الحمدللی یهدیکم اللہ اس کی حبار ولیکن لسنا مع ذلك الاسلام لیکن ہم اس اسلام کے ساتھ نہیں ہیں الذي لا تظره حركة سياسیہ کہ جس کو کوئی سیاسی تحریک نقصان نہیں پہنچاتی چاہے اس کے مخالف ہو اور کوئی اجتماعی اور معاشرتی دعوت اور تحریک اس کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے ناالامین ہوگی میں نے بھی نقصان پہنچانا کیسے معنی آگئے ناالامین ہوگی میں نے نقصان پہنچانا کیونکہ نقصان پہنچا رہے ہیں تو اس سے لے رہے ہیں جب آپ کسی سے کوئی چیز لے لیں گے تو اس کو نقصان ہو جائے گا نا تو ناالا کے معنی کیا ہوتے ہیں ناالامین ہو اس سے چیز لے لی تو اس کا کیا کر دیا نقصان کر دیا تو اس لیے نقصان پہنچانے کے معنی آجا جنگ میں جو بھی نقصان پہنچاتے ہیں دشمن کو تو وہ اس کا ثواب ملتا ہے اللہ خطیبہ لہم تو ناالامین ہو کے معنی ہوتے ہیں نقصان پہنچانا مطلب ہوگئے وہ میری برائی کرتے ہیں یعنی میری عیبت کرتے ہیں میری عزت کو کیا کرتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں تو اس سے ہمارا وہ کم ہوتا ہے مقام تو اس لیے کہتے ہیں یعنی نالو منہو یعنی نالو من عرضی اور اس اسلام کو کوئی اجتماعی دعوت اور تحریک نقصان نہیں پہنچاتی ہے وانطلاقتن سوریہ اور کوئی انقلابی انقلابی صحوہ اور بیداری یا کوئی انقلابی قدم انطلاقہ منے وہی ہے قدم یا تحریک اس کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے چاہے وہ اس کے اہم قوائد کے مخالفی کیوں نہ ہو یہ تنز کر رہے ہیں مطلب کہ ان کا اسلام وہ ہے اثر پروف جیسے پاٹر پروف ہے اثر پروف کہ کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا جو چاہے کرو پھر بھی پکے مسلمان تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے اس اسلام کے ساتھ ہم نہیں ہیں اسلام کے اپنے خاص قوائد ہیں اگر آپ ان کی خلاف فرضی کریں گے تو وہ اسلام متاثر ہو جائے گا وہ اسلام ختم ہو جائے گا تو کوئی بھی تحریک اور انقلابی عمل اور انقلابی دعوت اس کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے ولو خالفت چاہے وہ اس کے اہم قوائد کے مخالف ہو وَأَوْلَ مُقَوْوِمَاتِهِ اور اس کے بنیادی اناصر کے مخالفی کیوں نہ ہو مقووم اناصر کیسے معنی ہوگئے؟ اس لیے کہ قوومہ کے معنی کیا ہونا؟ قائم کرنا مقووم قائم کرنے والی چیز تو مقوومات اس کی جمع ہے تو اناصر جو ہوتے ہیں وہی تو قائم کرتے ہیں اہم اناصر بنیادی جو فیکٹرز ہیں بنیادیں ہیں تو بنیاد سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کی اہم بنیادوں کے مخالفی کیوں نہ ہو اس کو مقووم پڑھیں گے مقووم کیا پڑھیں گے؟ مقووم کیونکہ قائم کرنے والی بنیاد وَيَنْسَجِمُوا مَعَسَائِرِ الْعُوْزَا اور جو اسلام تمام حالات سے ہم آہنگ ہو جائے وَالْمُلَابَسَاتِ اور تمام قوائف سے قیفیات سے ہم آہنگ ہو جائے ہم اس اسلام کے ساتھ نہیں ہیں جو چاہے کرو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں ہم اس اسلام کے ساتھ نہیں یَنْسَجِمُوا مَنِي؟ ہم آہنگ ہونا اِنْسَجَمْا يَنْسَجِمُوا جیسے طَبِعَتُهُ لَا تَنْسَجِمُوا مَا طَبِعَتِ فُلَانِ دونوں کے مزاج نہیں ملتا اس کی طبیعت ان کی طبیعت کے ساتھ امہنگ نہیں ہے یَا اَفْكَارُهُ لَا تَنْسَجِمُوا مَا اَفْكَارِي ان کے افکار ان سے کیا ہوتے ہیں ہم آہنگ ہیں مل کھاتے ہیں جو اسلام تمام حالات اور قوائف کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے ولو عارضت ہو اگرچہ وہ اس کے مخالف ہو بلکل شروع سے و بدایت الخط اور خط کی ابتدائی سے یعنی اول وحلے سے وہ مخالف ہو مثال کے طور پر توحید اب توحید کس کے ساتھ محل نہیں کھا سکتی لیکن شرک کرو پھر بھی مسلمان ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ غیروں کے ساتھ ان کے دیوالی اور دشیرے میں پوجہ پارٹ میں بھی کیا ہو جاؤ شریک ہو جاؤ پھر بھی کہ مسلمان پک کے مسلمان تو ایسے اسلام کو کیا نہیں کرتے ہیں ہم قبول نہیں کرتے ہیں اسلام کے اپنے خصائص اور مقومات جب آپ اس کے خلاف کریں گے تو پھر اسلام کو تو اقصان ہو جائے گا وہ اسلام دوڑی باقی رہے گا تو وہی کہہ رہے ہیں بین اسلام مضمون وقید علیہ فی شرکات التأمین فلا تفسد خیانہ سلامتی ومتانتی و جودتی کبارو تلامیذ الغرب ووکلائه الموزعین فی الشرق دوسرا نسخہ بھی ہے جا بین نہیں ہے یا مہاں ہے اس میں ہم اس اسلام کے ساتھ نہیں ہے اسلامین مضمون جو جس کی گارنٹی لے لی ہیں کہ یہ گارنٹی والا ہے یہ گارنٹی والی گھڑی ہے جو چاہے کرو اس کو نقصان نہیں ہوگا ایسے ہی اس کی کیا لے لیے ہیں اس اسلام کی گارنٹی ہے کیا کررہے ہیں تنز کررہے ہیں کہ ان کے اسلام کو کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا ہے مضمون زامین زامین میں نے کیا لینا زمانت لینا مضمون میں نے جس کی زمانت لے لی جائے اس کی زمانت ہو گئی ہے بس گارنٹی میں چل رہا ہے آپ کچھ بھی کرو آپ کے اسلام کو نقصہ نہیں ہوگا اس اسلام کے ساتھ ہم نہیں ہیں عقدہ علیہی اور اس کا معاہدہ ہو گیا ہے اس اسلام کا شرکات تعمین انشورنس کمپنی میں انشورنس دے رکھائے تمہارا اسلام چل جائے گا نہ تب بھی ہم دے دیں گے برباد ہو جائے گا پھر بھی دے دیں گے جنت میں پہنچا دیں گے یہ تنز کر رہے ہیں سب سیاسی قائدین کا اسلام کیا ہوتا ہے ان کا پسپوسہ ہوتا ہے کچھ بھی کرتے رہتے ہیں پھر بھی مسلمان پوجہ پارٹ کی مسلمان تو کہہ رہے ہیں وہ اسلام ان کا کوئی اثر پروف رہے ہیں اب اس اسلام کے ساتھ عقدہ علیہی کا مطلب اس کا عقد ہو گیا ہے یعنی اس کا معاہدہ ہو گیا ہے شرکات تعمین انشورنس کمپنی میں تعمین مہنے انشورنس شرکہ مہنے کمپنی انشورنس کمپنیوں میں اس کا معاہدہ ہو گیا ہے فلا تفسدو خیانہ اب اس اسلام کو کوئی خیانت نقصان نہیں پہنچا سکے گی کیونکہ یہ معاہدہ ہو گیا اس کا ولا يفسدو نفاق اور کوئی نفاق اس کو کیا نہیں پہنچائے گا ضرر نہیں پہنچائے گا ولا يزررہ استحتار اور کوئی بدمعاشی اور استحتار کے معنی عیاشی اور ہوئی ہے ایسے اسی طرح ایک چیزوں کہتے ہیں جیسے شراب نوشی وغیرہ گانا زناکاری اس کو استحتار کہتے ہیں کوئی بدمعاشی اور عیاشی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی اس اسلام کو ولا ينالو منو اسرافن کوئی فضول خرچی اور اسراف سے اس کو نقصان نہیں ہوگا ولا يکدر و بہرہ الزاخر اور اس کے بحر زخار کو گندہ نہیں کر سکتی کوئی بھی فجور فسق و فجور کرو پھر بھی صاف شفاف رہے گا اسلام اس کے بحر الزاخر کو مقدر اور گندہ نہیں کرے گا کوئی بھی فجور ثقافتی ثقافتی فجور ثقافتی فجور کا مطلب ایسا پروگرام میں شریک ہو گئے جو شرکیا ہے اس ثقافت میں شروع ہو گئے چھٹکی لے رہے ہیں ایسا قائدین کا اسلام ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بحر الزخار کو کوئی چیز مقدر نہیں کرتی ہے چاہے ثقافتی فسق و فجور ہو خلاعتن ادبی ادبی بدماشی خلاعہ اس کو بھی اسی معنی میں خلاعہ استحتار ایک جیسے معنی ہوتا ہے بدماش کو خلیع کہتے ہیں اور استحتار کہلیں اسی فتاتی مستحتر مفول کا سیغہ اس کے معنی وہی بدماش عوباش اور ادبی بدماشی یہ جو اودابہ ہوئے ہیں یہ سب کیا ہوئے ہیں بلکل شرکیہ باتیں کہہ دیتے تھے کافروں کی جیسی باتیں کہہ دیتے ہیں مغرب کے رائٹروں کی ان کو کوئی ان کا اسلام ہے خلاعتن ادبی وفضیحتن فنی فضیلتن کیسے آئے گا ایک ہی آئے گا ایک ہی ہوگا دوسرا نسخہ تو ہے نہیں آپ لوگوں کے پاس ہوتا تو اس سے سمجھ لیتے وفضیحتن فنی اور کوئی فنی فضیحت اور رسوائی اور فسق و فجور والا قدم اس کو نقصانی پوجائے گا یہ بھی اسی معنی میں فضیحہ کوئی جرم فنی جرم اور فنی رسوائی کا کام فنی جیسے ناج گانے کا پروگرام ہوا اس میں چلے گئے ناج لیا تو یہ فضیحتن فنی آیا آرڈ تو اس میں اس میں بھی شریک ہو گئے وَعُرِيُّنْ عِلْمِيُّنْ عِلْمِي اَوْرِيَانِيَتْ اَوْرِيُّنْ مَنِي؟ اَوْرِيَانِيَتْ نَنْگَاپَنْ عِلْمِي نَنْگَاپَنْ وہ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا کفرن منتقیون کفر ہے منتقی وہ بھی نقصان نہیں فکری کفر کر رہے ہیں منتقی مال ہے فکری فکری کفر میں مبتلا ہو گئے پھر بھی نقصان نہیں مسلمان باقی رہو گئے وَإِنْكَارُنْ قَوْمِيُنْ قَوْمِ اناد اور سرکشی کا معاملہ کر لیا سوزوجن سیاسی سیاسی سوزوج اور گمراہی ہے پھر بھی نقصان نہیں ہوگا اسلام کو کیوں کیونکہ ان کے اسلام انشورنس ہو گیا ہے گارنٹی لے لی گئی ہے مسجل اور اس کا وہ ریکارڈ ہو گیا ہے ریکارڈ کر لیا گیا ہے کہ گارنٹی ہے اسٹیمپ لگا دی گئی ہے مسجل تسجیل کر دی گئی ہے اسٹیمپ لگا دی ہے گارنٹی کا موہدہ ہو گیا سجل ہے سجل مذہر ریکارڈ اس کا تے ہو گیا ریکارڈ میں آ گیا ہے وہ شہدہ بھی سلامتی ہی اور اس کی سلامتی اور اس کی مضبوطی وجودتی اور اس کے اچھے ہونے کی گواہی دیتی ہے یورپ کے بڑے بڑے طلابانے کی بارو طلاب یورپ کے لوگوں نے مطلب اس کی زمانت لے لیے کہ یہ اسلام صحیح ہے تمہارا آج کل ایسا ہی اسلام رکھو کہ سب میں شریک ہو جاؤ پھر بھی تھوڑا نیوٹرل رہو ادھر بلا ادھر چلے جاؤ ادھر بلا ادھر چلے جاؤ تو اکے رہے ہیں ایسے اسلام کے ساتھ ہم نہیں ہیں مسالم اسی کو کہا جو چاہے کرو پھر بھی مسلمان کیونکہ اس کی سلامتی وجودتی اور اس کے امدہ ہونے کی شہادت دی ہے مغرب کے تلامیزہ نے اور وہ کل آئی ہیں اور اس کے ایجنٹوں نے ایجنٹوں نے جو موزعین جو پھیلے ہوئے ہیں مشرق میں بٹے ہوئے ہیں منتشر ہیں اور وہ سب وہ کہہ رہے ہیں کہا ایسا ہی اسلام آج کل چاہیے تو تمہارا اسلام کوئی اپنا اسلام تمہارا اسلام پکا ایسی ہمارے ایک استاز تھے ایسی جیسی بات یہ کہہ رہے ہیں نا وہ کہتے تھے پڑھنے وڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھو یہ جہا آرام چھرو کھاؤ پیو ہم لکھ کے دے دیتے ہیں سنت پکی ابھی لے لو مجھ سے لکھ کر کے دے دو عالم کی سنت کچھ پڑھنے وڑھنے کی ضرورت نہیں خوہ آرام سرو بدماشی کرو کہ سنت سنت پکی ہم لکھ کے دے دیتے ہیں تیس روپیے لاؤ تیس تیس رو سنت پکی ایسی مزاگ کرتے دے ایسی جیسے مزاگ دیا سنت سنت مجھ سے لکھو پتھر کی لگ ایسے کہتے ہیں پتھر کی لکیر سنت مہمان نومان صاحب ان کے تمہارے کونے ہو پردادہ ہمارے اسطاعز تھے ان کے پردادہ مہمان مہمان عمران صاحب کے بھائی جو یہاں کے سابق مہتمین تھے مہمان عمران صاحب ندوے کے ان کے ساگے بھائی مہمان عمران صاحب ہمارے اسطاعز تھے رابی صاحب نے ان پر مضمون لکھا تھا جب انتقال ہوا تھا جب آمی رحیات میں خاندان نہیں تھے نا بڑے مہمان عمران صاحب یہاں کے مہمان صاحب رہ چکے ہیں کہاں کے بھائی کے بھوپال کا خاندان خان تو نہیں کے بھائی تھے مہمان بھائی تو تھے سگے نہیں مہمان صاحب چھوٹے بھائی تھے نا مہمان صاحب بھائی تھے وخلاعات ادبی تو انہو اسلام یسما فیه المولود مسلم بحکم القانون والوراثہ ویبقا مسلم لیتمتع فیه بما شاء منافع مادی وادبی ولا یحتاج الہ تجدید فی ایمان یعنی ولد من ابوین مسلم وقف انہو اسلام ویسا اسلام ہے جس میں بچہ مسلمانی نام سے پیدا ہوتا ہے اسم مولود پیدا ہونے والا بچہ نام رکھا جاتا اس کا مسلم بحکم القانون قانون سے اس میں آدھار کارڈ میں مسلمان نام قانون کے حکم سے ویراثہ ویراثتی ان کے اببا پھولان تو یہ محمد بن پھولان راشد بن عبد الرحیم ویراثت ویراثت میں چل رہا ہے اسلام ویبقا مسلمان اور وہ مسلمانی رہے گا لیتمتع فی ماشا تاکہ وہ فیضیاب ہو جائے جو چاہے منافع حاصل کر لیں اسلام کے نام پر مادی اور فندوز ہونا تاکہ وہ لطفندوز ہو جن منافع سے چاہے ان سے لطفندوز ہو منافع مادی سے اور منافع عدب سے اس کے ایمان میں تجدید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لائف ٹائم ہے کیسا ہے لائف ٹائم لائف ٹائم انشورنس ایمان ہے دوبارہ تجدید صحابت ہوتے کہتے تال نو من سا آتن آو یار بہت دیر ہو گئی اسلام کی بات نہیں کی پھر اسلام کی بات کر لیں تجدید کر لیں ان کا تو باقی رہتا ہمیشہ مرتے وقت تک اس میں رینیول کرانے کی ضرورت نہیں ہے لائف ٹائم ہے لین نو ولدہ کیونکہ وہ پیدا ہوا ہے دو مسلمان ماں باپ سے پیرنٹ سے ولدہ ابوین مسلم ہیں کیونکہ وہ مسلم پیرنٹ سے پیدا ہوا ہے تو مسلم رہے گا وہ کفا بس یہی بات کافی مسلم پیرنٹ سے پیدا ہوا ہے انہو اسلام جامد واقف لا ينقص ولا يزید ولا تحرک رحم اللہ البخاری اقد بابا تحت هذا عنوان الایمان یزید و ينقص ان کا اسلام کیا ہے جامد اور واتر پروف واقف ہے یعنی رکا ہوا ہے ٹھیرا ہوا ہے لا ينقص اس میں کوئی کمی ہوگی نہ کیا ہوگا اضافہ ہوگا ولا يتحر رکھنا اس میں کوئی حرکت ہے رحم اللہ تعالی رحم فرمائے امام بخاری پر انہوں نے اس عنوان کے تحت ایک باب باندھ ایمان یزید و ينقص کے ایمان کم زیادہ ہوتا ہے ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے شہر میں بخارہ میں اور بلاد اسلامی میں العریقہ جو پختہ اسلامی 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 ممالک ہے العریقہ مطلب اصیلہ اصلی اوریجنل اسلامی ممالک ہیں اس میں اسی قوم ہوگی لا تزور رحم اشتراکی مارکس الملحدہ جن کو نقصان نہیں پہنچے مارکس کی اشتراکیت ملحدہ کمیونیزم مارکس کا کمیونیزم مارکس کا نظریہ تھا کونسا کمیونیزم اشتراکیت مرمی کمیونیزم کمیونیزم بنو مسلمان کمیونیزم کیا کوئی بات بن جاؤ ان کو ملحدانہ مارکس کی کمیونیزم کی تحریک اور نظریہ ملہدانہ ان کو نقصان نہیں پہ جائے گا اور لینین کا سری کفر لینین بھی مغرب کا مفقر ہوا ہے پتہ نہیں کیا نظریہ تھا اس کا جیسے مارکز تھا ایسے لینین بھی ایک کیا ہوا ہے مغرب کا کیا مفقر کفر والا نظریہ ہے تو بہت سارے مسلمان اس کے عقیدے کو بھی رکھتے تھے اور مسلمان بھی رہے وَلَا يَنْقُسُوا ایمَانُهُمْ اور ان کا ایمان کم نہیں ہوگا بشئی من حضیل اشیاء ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز سے اور دوسری کوئی بھی چیز سے کم نہیں ہوگا اے؟ کیا؟ اے؟ عریق میں نے فختہ جہرائی میں گھزا ہوا لینین نام ہے لینین کفر بواہ منے سری کفر کفر و لینین البواہ لینین مفقر اس کا سری کفر مکافرانہ نظریہ جیسے اشتراکی جتو الملحدہ ہے ایسے کفر بواہ جودہ منے امدگی جید ملابسات ملابسات منے کفیات ملابسات ان کی جمع ملابسات کفیات کفیات مانتا ہے ضروع احوال اوضاع ملابسات یہ سب ایک ہی معنی مانتا ہے حالات شروع سے راستے کی ابتدا سے اور خط کی ابتدا سے مطلب شروع سے ہی وہ اسلام کے مخالف ہیں انطلاقہ سوریہ انقلابی قدم انقلابی تحریر خط کی ابتدا سے اول راستے سے انقلابی